بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آجم بات کریں گے چار اہم اشوز کے حوالے سے سندھ حکومت کیسے آج آؤٹ ہوئی ہے اور کیسے سندھ حکومت کے خلاف سب سے اہم کیس کی سماعت ہوئی ہے اور سندھ حکومت کا اہم کھلاڑی آج اسلام بات پہنچا ہوا تھا لیکن اداروں نے ایک نہ سنی اور بڑا ہی اہم کاروائی اور بڑا ہی اہم فیصلہ سامنے آنے والا ہے میں سمجھتا ہوں یہ ایک بڑا اہم سرپرائز ہے سندھ حکومت کے لئے اور سندھ حکومت کی ہٹ درمی کے لئے جو اب سامنے آ رہا ہے دوسری طرف مراد علی شاہ آج یوم دفاع کی تقاریب سندھ میں اور کراچی میں چھوڑ کر اسلام بات کیوں پہنچے اس کی تفصیلات بھی میں اقصد شیئر کروں گا کیسے پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور اس کے کافلے پر پیپلز پارٹی کے جیالوں نے حملہ کیا اور اس کے بعد مقدمہ درج کروانے کے لئے پی ٹی آئی کے کارکنان نے گھراؤ کر لیا اس تھانے کا جو تھانے دار مقدمہ درج نہیں کر رہا تھا اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اور لیگی ارستو کو شیٹ اپ کال دی ہے نیب نے وہ کیا معاملہ ہے اس کو پر بھی ہم بات کریں گے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں الیکشن کمیشن اور پاکستان کے ڈی جی جو ہیں آئی ٹی کے ڈی جی آئی ٹی نے الیکشن کمیشن اور پاکستان نے جو ایک کمیٹی بنائی تھی الیکٹرونک ووٹنگ کے حوالے سے ای وی ایم مشینیں استعمال کر کے اس پر جو ہے آج اتراز اٹھا دیا ہے یہ ڈیریکٹر جنرل ہیں براہ انفرمیشن اور ٹیکنالوجی الیکشن کمیشن کے انہوں نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ الیکٹرونک ووٹنگ مشین ای وی ایم کے بٹن میں کسی بھی طرح کا طاقتور گلو ڈال کر اسے غیر فعل بنایا جا سکتا ہے وزارت سائنس ان ٹیکنالوجی نے الیکٹرونک ووٹنگ مشین پر پارلیمانی امور کمیٹی کو بریفنگ دی ہے وفاقی وزیر شبلی فراز کا کہنا تھا کہ متنازر انتخابات سے بچنے کے لیے واحد راستہ الیکٹرونک انتخاب ہے فاروق اچنائک صاحب نے سوال کیا کہ جالی ووٹر کو ووٹ ڈالنے سے یہ بھی ہم کیسے روکے گی جبکہ جرمنی اور برطانیہ جیسے ترقی یافتہ ممالک نے بھی الیکٹرونک ووٹنگ مشین کا استعمال روک دیا ہے سینٹر مصطفیٰ نواز کھوکر کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن ای ویم پر خدشات کا اظہار کر چکا ہے اور آج ڈی جی بھی کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن کے جو انفرمیشن اینڈ ٹیکنالوجی کے ڈی جی ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس میں معاملہ خراب ہو سکتا ہے اس وجہ سے الیکٹرونک ووٹنگ کا استعمال نہ کیا جائے اگلے الیکشن میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ ایک بہانہ ہے اور اگر آپ کسی چیز کو رد کرنا چاہیں تو سو بہانے نکل آتے ہیں آپ پھر کچھ بھی جو پریزمشن ہے تو پریزمشن پہ جب ہم کہتے ہیں کہ پریزیوم کیا تو لو کہتا ہے نہیں پریزمشن نہیں چلتی قانون میں یا کسی بھی نظام میں اب آپ کہیں کہ نہیں یہ ہو سکتا ہے تو یہ تو پھر کسی بھی معاملے میں کچھ بھی ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو الیکٹرونک ووٹنگ کے خلاف پوزیشن کا پروپیگنڈا ہے اس کو اب بند ہونا چاہیے اور الیکشن کمیشن کو بجائے اس کے کہ وہ ساتھ دے الیکشن کمیشن کو چاہیے کہ وہ اس معاملے پر جو ہماری حکومت ہے اور حکومت پاکستان ہے اس کیا ساتھ دینا چاہیے مسلم لیگ نون کے رہنما لیگی ارستو انہوں نے الزمات لگایا تھے نیب پر اور انہوں نے نیب پر الزمات یہ لگایا تھے کہ نیب نے چلتے ہوئے منصوبے تباہ کر دیئے ہیں اور پاکستان کے ترکیاتی دھانچے کو تباہ کر دیا ہے تیس افسران کو نیب نے نیب گردی کے لیے حراسہ کیا افسران نے بھی کانوں کو ہاتھ لگایا کہ آئندہ کسی فائل پر دستخط نہیں کریں گے کوئی افسر حکومت پاکستان کا کام نہیں کرے گا کیونکہ نیب انکوائری آ جاتی ہے یہ جھوٹے کیسز صرف انتقامی آگ کو بجھانے کے لیے کیے جا رہے ہیں اپنی نوکری پکی کرنے کے لیے جھوٹے کیسز بنات دیتے ہیں چیرمہ نیب کی مدت ختم ہونے میں ایک ماہ رہ گیا ہے سنے ہے چیرمہ نیب کو توسیر دینے کے لیے آرڈینس لائے جا رہا ہے ہم کسی ایک آرڈینس کو آنے نہیں دیں گے یہ انہوں نے الزمات لگایا تھے نیب کے حوالے سے پہلی بات تو یہ ہے نیب کا جواب دینے اور سنانے سے پہلے میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ چلیں سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے جو سیاسی قائدین ہیں یا مختلف سیاسی جماعتوں کے رہنمہ ہیں لیکن جو سرکاری افسر آنے ان کو کونسا سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ان کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اگر نیب ان کے خلاف کاروائی کرتا ہے تو نیب کو کسی سرکاری افسر سے کوئی تقلیف تو نہیں ہے نہ نیب کی کوئی ذاتی دشمنی ہے جب کسی سرکاری افسر کے خلاف کاروائی ہوتی ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ لوگ ٹھیک نہیں ہیں اور ان کا کہیں نہ کہیں وہ اور ہمارے ہاں تو بدقسمتی ہے جو نظام رہا ہے جس ملک کا وزیراعظم چور ہو تو اس ملک کا کوئی سرکاری افسر کیسے کرپشن نہیں کرے گا تو یہ تو آوے کا آوے بگڑا ہوا تھا جن کو اب بڑی تقلیف ہے اور اب وہ نیب کا بہانہ بنا کے کیونکہ حق حلال کا جائز کام تو انہوں نے سیکھا نہیں ہے اس وجہ سے حرام روک دیا گیا ہے اور اب یہ کوئی بھی کام کرنے کو تیار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون ان کی وقالت کر رہی ہے کیونکہ یہ مسلم لیگ نون کے ہی تیار کردے ہیں جو نیب ہے نیب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ ایسن اقبال پر تھوٹھوس شواہد کی بنیاد پر ریفرنس دیار کیا گیا من گھڑت الزمات زیر سمات مقدمے پر اثر انداز ہونے کی کوشش کر رہے ہیں ترجمہ نیب کا کہنا تھا کہ نیب نے ان الزمات کا جائزہ لینے کا فیصلہ کیا ہے اس سلسلے میں قانون اپنا راستہ خود بتائے گا نیب کا کسی سیاسی جماعت گروہ اور فرد سے تعلق نہیں ہے اور نیب کسی بھی ایسے معاملے میں حصہ دار نہیں ہے یوم دفاع کی تقریب کے موقع پر مراد علی شاہ آج اسلامباد کی اتصاب عدالت میں پہنچے آپ جانتے ہیں کہ نوری آباد پاور پلانٹ کیس ہے اور اس میں مرکزی ملزم ہے مراد شاہ اور آج فرد جرم آئید ہونا تھا اور عدالت نے کہا تھا کہ ہر حال میں ملزمان عدالت میں پیش ہوں تو عدالت میں پیش ہوئے تو عدالت کے روبرو ہو کر بڑا احسان کرتے ہوئے مراد شاہ نے عدالت سے کہا کہ جناب آج یوم دفاع ہے اور یوم دفاع کی تقریب چھوڑ کر میں یہاں آیا ہوں اگر یہ اتنے یوم دفاع کے خیرخواہ ہوتے تو یہ پہلے بھی تو بانے کرتے ہیں تو کوئی درخواست دے دیتے اور بتا دیتے کہ آج سرکاری کاموں میں مصروف ہیں اس وجہ سے عدالت نہیں پیش ہو سکتے کیونکہ یوم دفاع سے آپ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے اور آپ احسان کر رہے ہیں عدالت میں آکر عدالت نے بھی آگے کہا کہ آپ اپنے کیس میں پیش ہونے آئے ہیں کوئی مجھ سے ملنے یا جج نے کہا کہ ہم سے ملنے نہیں ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آیا ہوں اور سرکاری کام چھوڑ کر آیا ہوں تو عدالت نے کہا یہ آپ کے خلاف کیس ہے اور اس کیس کو قانون کے مطابق ہی دیکھنا ہوگا ایک افسر ہے ملزم ہے اشتہاری ملزم محمد علی ان کی پروپرٹیز کی جو تفصیلات ہے وہ بھی عدالت میں طلب کی ہوئی تھی اور عدالت نے باقی ملزمان کی حاضری بھی مکمل کی اور جو ملزم ہے مراد علی شاہ ان کے خلاف جو کیس ہے اس کی سمات ملتوی کر دی عدالت نے اگلی تاریخ پر فرد جرم آئیت کیا جائے گا اور مراد شاہ نے باہر آکیب دوبارہ یہی بات کی کہ آج جو ہمیں دفاع کا دن ہے اور میں اسلامباد پہنچا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو سیاسی انتقام ہے عمران خان کا اور نیب نیازی گھڑ جوڑ ہے اس کی وجہ سے مجھے آج اسلامباد آنا پڑا ہے اور میں کراچی اور اپنی جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ چھوڑ کر آیا ہوں پھر جو معاملہ ہے اور یہ معاملہ ہے پی ٹی آئی کے سینیٹر سیفولہ عبدو کا ان کے کافلے پر ڈنڈا بردار جو لشکر تھا پیپرس پارٹی کا اس نے حملہ کیا یہ سیفولہ عبدو وہ ہیں جن کے خلاف ہر فورم پر گئے پاکستان پیپرس پارٹی کے یہ سینیٹر نہ بنے وہ سینیٹر بنے تو اس کے بعد وہ اپنے کارکنوں کے ساتھ نوڈیرو جا رہے تھے رتوڈیرو سے ان کا جو کافلہ ہے وہ نوڈیرو جا رہا تھا اس واقعے کے خلاف جب یہ وہاں پر حملہ کیا گیا اور ڈنڈا بردار جو کارکنان تھے پاکستان پیپرس پارٹی کے انہوں نے حملہ کیا اور حملہ کر کے کئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو زخمی کیا تو تھانے پہنچے سیفولہ عبدو اور کارکنان یہ نوڈیرو تھانے پہنچے نوڈیرو تھانے میں جب ان کا مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا اور اس میں بتایا گیا کہ پیپرس پارٹی کے کارکنان نے جو الزام عید کیا گیا کہ پیپرس پارٹی کے کارکنان نے جو حملے کی کوشش کی ہے اور یہ بزدلانہ اور ہنڈا گردی ہے اس وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے تو اس پر مقدمہ درج نہیں ہو رہا تھا سیفولہ عبدو اور جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں انہوں نے احتجاد شروع کر دیا تھانے کے باہر اور انہوں نے کہا کہ یہ گھنڈا گردی ہے یہ درشت گردی ہے پہلے انہوں نے جو سابق وزیراعالہ سندھ ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما ہیں ارباب غلام رہیم ان پر بھی حملہ کیا ہے اور اب یہ سارے کے سارے معاملات ہیں اس میں پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سیفولہ عبدو سے بات کرنے کی کوشش کی مگر انہوں نے انکار کر دیا سیفولہ عبدو صرف ایس ایس پی یا ڈی آئی جی سے بات کرنے پر بزید ہیں ساتھ پولیس کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ واقعہ نوڈیرو تھانے کی حدود میں نہیں ہوا اس وجہ سے ہم اس معاملے میں کچھ نہیں کر سکتے لیکن جو ارباب غلام رہیم ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ زیادتی کر رہے ہیں اور ہمارے لوگوں کے ساتھ ان کو ڈرا دھمکا رہے ہیں اور ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے اور ہم ان کا گھراؤ جاری رکھیں گے سندھ حکومت کا جو بڑا اہم فیصلہ تا آپ کو پتا ہے کہ سندھ حکومت پچھلے کئی عرصے سے بلدیارتی انتخابات نہیں ہونے دے رہی اور بلدیارتی انتخابات نہ ہونے کی وجہ سے سندھ میں انہوں نے ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے انہوں نے بڑے شہروں میں ایڈمنسٹریٹر مقرر کیے وہ سیاسی لوگ تھے اور اپنی مرضی کے لیے مقرر کیے آج جو چیف الیکشن کمیشنر ہیں سیکندر سیکندر سلطان راجہ چیف الیکشن کمیشن ان کی سربراہی میں تھی رکنی بینچ نے سماعت کی دوران سماعت سپیشل سیکٹری الیکشن کمیشن زفر اقبال ملک سمیت ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وحاب اور وزیر بلدیارت ناصر حسین شاہ بھی عدالت میں موجود تھے دوران سماعت سپیشل سیکٹری نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ سندھ لوکل گورنمنٹ ایک دوہزار تیرہ کے تحت ایک سو بیس دنوں کے اندر صوبے میں بلدیارتی انتخابات مکم نقد کروایا تاہم سندھ حکومت نے مردم شماری کے کا بہانہ بنا کر اور مردم شماری کے حتمی نتائج آنے تک انتخابات کروانے سے معذرت کر رکھی ہے انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت کے فیصلوں سے لگتا ہے کہ وہ آئندہ اٹھارہ مہ میں بھی بلدیارتی انتخابات نہیں چاہتے الیکشن کمیشن نے وزیراعظم سمیت تمام متعلقہ وزارتوں کو مردم شماری کے نتائج کے لیے خط بھی لکھا ہوا ہے اس موقع پر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب نے کہا کہ بلدیارتی انتخاب کی حوالے سے سندھ حکومت کو کوئی مسئلہ نہیں ہے انتخاب کے ان نقاض میں تاخیر کی وجہ قانونی ہے اور کہا کہ پارلیمنٹ کو کہا جائے کہ وہ مشترکہ اجلاس بلائے اور ہماری مردم شماری کی درخواست سپیکر کے پاس پڑی اس پر فیصلہ سنا ہے چیف الیکشن کمیشن نے کہا یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں پارلیمنٹ کو ڈیریکشن دوں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے آپ عدالتوں میں جائیں اگر آپ بلدیارتی الیکشن نہیں کروا سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے بدلیتی ہے اچھا آج جو چیف الیکشن کمیشن کا رویہ تھا وہ مرتضی وحاب کے ساتھ یا جو ایڈمنسٹیٹر ہے مرتضی وحاب اور دوسری طرف جو ناصر شاہ ہے ان کے ساتھ بڑا بدلہ بدلہ ہوا تھا وہ کیوں بدلہ ہوا تھا کہ اب بلاول اور مریم کا جو ان کا ایک تھا وہ بریک اپ ہو گیا اس بریک اپ کی وجہ سے چیف الیکشن کمیشن نے بڑے تلخ جملے بھی کہے اور انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت لگتا ہے گھر جانا چاہتی ہے وہ الیکشن کمیشن کے احکامات کو نہیں ماننا چاہتی وہ بلدیاتی الیکشن نہیں کروانا چاہتی وہ قانون کی خلاورزی کرنا چاہتی ہے اس پر جو سندھ حکومت کے احتداران تو انہوں نے کہا نہیں جناب ہم معافی مانگتے ہیں ہمارا مقصد الیکشن کی تاخیر کرنا نہیں ہم الیکشن کروانا چاہتے ہیں لیکن ہمیں ٹائم دیا جائے الیکشن کمیشن نے کہا نہیں اب آپ کو ٹائم نہیں دیں گے اور ہم اس پر ایک ڈیٹیل فیصلہ اور ججمنٹ لے کر آ رہے ہیں اور اس میں ہم سندھ حکومت کا کنڈکٹ بھی لکھیں گے اب دیکھتے ہیں کہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے سندھ حکومت اگر بلدیاتی الیکشن ہو جاتے ہیں تو کراچی سے بھی سندھ حکومت کی چھٹی اور ہیدر آباد سے بھی اور بڑے شہروں سے جو سندھ حکومت اور پاکستان پر بسپارٹی ہے وہ تو فارغ ہو جائے گی یہی وجہ ہے کہ وہ نہیں چاہتے کہ وہ جو سندھ حکومت ہے وہ آؤٹ ہو ان علاقوں سے اور یہی وجہ ہے کہ وہ تاخیر کر رہے تھے اب الیکشن کمیشن کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ اگلے آنے والے چند دنوں میں سنایا جائے گا دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے جو بھی تفصیلات ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے اللہ پاکستان کامیون اثر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات